بولیوٹ سلو سکرین پریزینٹنگ گٹا کا کہانے کی شروعات ہوتی ہے بھوشیہ کی دنیا سے جہاں پر انسانوں نے بہت ترقی کر لی ہے وہ اب ڈی این اے میں بھی فیر بدل کر سکتے ہیں یعنی کیوں جنیٹکس کو بدل سکتے ہیں اسی لئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے ڈی این اے میں فیر بدل کر کے نہ صرف انہیں انٹیلیجنٹ بناتے ہیں بلکہ انہیں ہمیشہ کے لئے سوست بھی رکھتے ہیں یعنی کی ان کی باڈی میں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں لگے گی اور اس طرح کے بچوں کو فرس کلاس کہا جاتا ہے پر یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ڈی این اے میں کوئی فیر بدل نہیں کرتے انہیں ویسے ہی پیدا ہونے دیتے ہیں جس طرح سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کو اس دنیا میں سیکنڈ کلاس کا درجہ دیا جاتا ہے فرس کلاس کے بچے پہلے سے بڑی بڑی کمپنیز بڑی بڑی جابز کے لئے کوالیفائیڈ ہوتے ہیں جبکہ سیکنڈ کلاس کے بچوں کو چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے ہیں ہم ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیرومی ہے جو کہ ایک بہت بڑی سائنس یعنی کی سپیس کمپنی میں کام کرتا ہے لیکن جب بھی وہ کام پڑ جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی فنگر ٹاپس کے اوپر سکن لگاتا ہے تاکہ اس کے فنگر پرنٹس کبھی کسی کو پتا نہ چلیں اب جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا باس اس کے پاس آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹائٹن کرہ پر ایک سپیس شپ جانے والا ہے اور تم اس سپیس شپ کے نیویگیٹر ہوں گے اس سے اسے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا باس کہتا ہے کہ تمہیں میڈیکل ٹیسٹ بھی پاس کرنے ہوں گے اب وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کے لے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے نکلی یورین اور فیک فنگر پرنٹس سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ فرس کلاس بچہ ہے اب جیرومی جب اگلی صبح آفیس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ایمپلائر کا قتل ہو چکا ہے یہاں سے کانی جاتی ہے فلیش بیک میں یعنی کہ جیرومی کے بچپن میں جیرومی عام بچوں کی طرح پیدا ہوا تھا یعنی کہ اس کے ڈینے میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کی گئے تھے اور اس کا نام جیرومی نہیں بلکہ ونسنٹ تھا ونسنٹ کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ہارٹ میں ایک پرابلم ہے جس سے وہ تیس سال دو مہنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا یہ سن کر جیرومی کے ماں باپ کو بہت پچتاوا ہوتا ہے اور وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اگلے بچے کے ڈینے میں پوری طرح سے بدلاؤ کریں گے اور کچھ ہی سالوں کے بعد جیرومی کا چھوٹا بھائی پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام انٹون ہے انٹون کے ڈینے میں بدلاؤ کیے گئے ہیں اسی لئے وہ فرس کلاس بچہ ہے وہ ہر چیز میں ونسنٹ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ونسنٹ کے ماں باپ بھی انٹون کو زیادہ پیار کرتے ہیں جس وجہ سے ونسنٹ کو اچھا نہیں لگتا ونسنٹ کا ایک ہی سپنا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ ایسٹرونوٹ بنے گا اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسٹرونوٹ کے ٹیسٹ کے لئے جاتا بھی ہے لیکن وہ سیکنڈ کلاس بچہ ہے اسی لئے اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ونسنٹ جب گھر آتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں جس بات سے ونسنٹ کو اچھا نہیں لگتا ونسنٹ اور اس کا بھائی انٹون ہمیشہ سمندر میں سویمنگ کا کامپیٹیشن کیا کرتے تھے جس میں ہمیشہ انٹون ہی جیتا کرتا تھا لیکن اس بار جب یہ دونوں کامپیٹیشن کرتے ہیں تو ونسنٹ اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے انٹون بہت زیادہ تھک گیا ہوتا ہے اسی لئے وہ دوبنے لگتا ہے ونسنٹ واپس جاتا اور اپنے بھائی کو بچا کر سمندر کے کنارے لے آتا ہے ونسنٹ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے جاننے کے بعد بھی کہ وہ تیس سال دو مہنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اسی لئے ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے اور ایک سپیس کمپنی میں جس کا نام کٹاکہ ہے وہاں پر چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کی اسی طرح سے پیدا ہوئے بچے یعنی کی سیکنڈ کلاس کے بچے کیا کرتے ہیں لیکن ونسنٹ ہمیشہ سے انترکش میں جانا چاہتا تھا اسی لئے وہاں پر نیویگیشن کی پڑھائی بھی شروع کر دیتا ہے یعنی کی ایک سپیس شپ کو کس طرح سے سیدشاں میں لے جا سکتے ہیں وہ اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہی پر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جو ونسنٹ کو بتاتا ہے کہ میں تمہاری نکلی آئی ڈی بنا سکتا ہوں جس سے کبھی کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ تم سیکنڈ کلاس بچے ہو وہ اس ایک آدمی کے پاس لے جاتا ہے جو ویل چیئر پر ہوتا ہے اس کا نام جیرو می ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جیرو می کبھی پوری طرح سے ٹھیک تھا لیکن ایکسیڈنٹ میں اس کے دونوں پیر خراب ہو گئے جس وجہ سے اس کی جاپ چلی گئی اور اب جیرو می اپنی آئی ڈی کو بیچنا چاہتا ہے لیکن بدلے میں ہر مہینے تمہیں اپنی سیلری کا ایک حصہ جیرو می کو دینا ہوگا ونسنٹ اس بات کے لئے مان جاتا ہے اور اس کے بعد ونسنٹ کے آنکھوں کے لینز بدلے جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں بلکل جیرو می کی طرح کر دی جاتی ہے ساتھی جیرو می اسے اپنے بال بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کرنے کی جگہ کے آس پاس انہیں چھوڑ دے جس سے اگر کوئی اس کے بالوں سے اس کے ڈینے کو چیک کرنے کی کوشش بھی کرے تو سارے کی ساری ڈیٹیلز جیرو می کی آئیں اور اب ونسنٹ پوری طرح سے جیرو می کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اس کمپنی میں جاتا ہے جس کا نام گٹاکہ ہے تاکہ وہ ایک نیویگیٹر کی جاب کے لئے اپلائی کر سکے سب سے پہلے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں پوری طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فرس کلاس بچہ ہے جس کا نام جیرو می ہے اور اب اسے گٹاکہ کمپنی میں ایک نیویگیٹر کی جاب مل جاتی ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ونسنٹ کی کمپنی میں قتل ہوا ہے اور جب وہاں پر پولیس انویسٹیگیشن کرنے کے لئے آتی ہے تو انہیں وہاں پر ونسنٹ کا ایک اصلی بال مل جاتا ہے جو کی اسی کا اپنا بال ہے جس کے بارے میں ونسنٹ کو کچھ بھی نہیں پتا ساتھی یہاں پر ونسنٹ کی ایک کولک بھی ہوتی ہے جس کا نام ایرینی ہے ایرینی کو بھی اس پر شک ہو جاتا ہے اسی لئے وہ ونسنٹ کی کومپ سے ایک بال نکالتی ہے اور کومپ کے اس بال کو ٹیسٹ کرتی ہے لیکن ونسنٹ ہمیشہ اپنی کومپ میں جیرو می کے بال کوئی چھوڑا کرتا تھا اسی لئے جب ریپورٹس آتی ہے تو ایرینی کو پتا چلتا ہے کہ یہ جیرو می کا ہی بال ہے اور اس کا شک پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے وہ ونسنٹ کے پاس آتی ہے اور اس سے معافی مانگتے اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے بال کا لیپ ٹیسٹ کروائے تھا پر میں پوری طرح سے غلط تھی وہ ونسنٹ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میں بھی سپیش شپ کا یعنی کہ انترکش میں جو پروچیکٹ جا رہا ہے اس کا حصہ بننا چاہتی تھی لیکن مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے حالانکہ اس کا ڈی اے نے بدلا گیا تھا اس کے جنیٹک میں چینجز کیے گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی اس سے ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے وہ ایک فرس کلاس ہیومن ہے ابھی دونوں کے دونوں ایک ساتھ گھومنے جاتے ہیں اور راستے میں پولیس چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نے اپنی آنکھوں میں کانٹیکٹ لینسز تو نہیں پہن رکھی اور جب ونسنٹ یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کے لینسز اتار دیتا ہے جس سے اسے دھنڈا دکھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے چشمیں نہیں ہوتی حالانکہ وہ پولیس چیکنگ سے تو بچ جاتا ہے لیکن ایرینی کو اس پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا ہوتا ہے دراصل پولیس کو جو ونسنٹ کا بال ملا تھا اس سے انہیں پتا چل چکا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ونسنٹ ٹام کا آدمی کام کر رہا ہے جو پہلے اسی کمپنی میں چھوٹا موٹا کام کیا کرتا تھا اور اب وہ یہاں پر ایک آفیسر بن کر کام کر رہا ہے لیکن اسے ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ونسنٹ یہاں پر جیرومی کی نام سے کام کر رہا ہوتا ہے وہیں ونسنٹ کو اور ایرینی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پارٹی میں جاتے ہیں یہ دونوں شروع سے اچھے دوست تھے لیکن اب یہ ایک دوسرے کو پیار بھی کرتے ہیں حالانکہ ایرینی کو اس پر اب بھی شک ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے ونسنٹ چھپا رہا ہے لیکن ونسنٹ فیلال اسے کچھ بھی نہیں بتا تھا وہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں دکھایا جاتا ہے جو ونسنٹ کی اور جیرومی کی فوٹوز کو کمپیر کرتے ہیں جس سے پولیس کو پوری طرح سے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کمپنی میں جیرومی نام کا جو آدمی کام کر رہا ہے دراصل وہی ونسنٹ ہے اور وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ جیرومی کے گھر پر جائیں گے ونسنٹ کوئی بات پتا چل جاتی ہے اور وہ جیرومی کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ پولیس اس کے گھر پر آ رہی ہے اسی لئے جیرومی اپنے گھر کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیتا ہے اور اپنا ہلیا ٹھیک اسی طرح سے بنا دیتا ہے جس طرح سے ونسنٹ آفیس میں رہتا ہے حالانکہ اس کے پیر خراب ہوتے لیکن وہ اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے جیسے وہ بلکل ٹھیک ہو اور پولیس آفیسر کے ساتھ یہاں پر ایرینی بھی آتی جو پہلی بار اصلی جیرومی کو دیکھتی ہے پولیس آفیسر اس کا بلڈ سیمپل لیتا ہے اور جب بلڈ سیمپل کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں نام جیرومی کا ہی آتا ہے تب بھی پولیس آفیسر کو کال آتا اور بتایا جاتا ہے کہ قاتل پکڑا گیا دراصل کمپنی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسی نے قتل کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹائٹن پر جو سپیششپ جارہا ہوتا ہے وہ آدمی جس کا قتل ہوا ہے وہ اس مشن کو روکنا چاہتا تھا اور بوس ایسا بلکل نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس نے اسے مار دیا حالانکہ یہ کیس پوری طرح سے سلط چکا ہے لیکن پولیس آفیسر کو اب بھی وینسنٹ پر شک ہوتا ہے اور ایک رات کو وینسنٹ جب اپنے ڈیسک کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہے وینسنٹ اسے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اس اب ختم ہو چکا ہے اور اب وہ پولیس آفیسر اسے اپنی اصلی پہچان بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا میں تمہارا بھائی انٹن ہوں تم گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے جس سے موم اور ڈیڈ کو بہت دکھ ہوا اور اس دکھ میں ان کی جان چلی گئی جس کے لئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اب تمہیں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا پر وینسنٹ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں جیرو می ہوں تم بچپن سے مجھ سے جیلس ہو میں ہمیشہ تم سے آگے تھا اور آج بھی میں تم سے آگے ہوں حالکہ میرے ڈی این اے میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی میں تم سے زیادہ کامیاب ہوں اس بات سے انٹن کو گصہ آتا اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بار پھر سے کیوں نہ سویمنگ ریس ہو جائے اگر تم اس ریس کو جیت گئے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اگر تم ہار گئے تو میں سب کو تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں گا اور ان دونوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے اسی طرح سے جس طرح سے بچپن میں سویمنگ ریس ہوئی تھی ریس ہونا شروع ہو جاتی ہے وینسنٹ اینٹن سے بہت آگے جا رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اینٹن تھک بھی جاتا ہے وہ وینسنٹ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں سب کیسے کر لیتے ہو تم صرف تین سال دو مہینے جینے والے تھے لیکن اب بھی تم پوری طرح سے سوست ہو تم نے کیسے سب کچھ کیا وہ بتاتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی قابلیت پر شک نہیں کیا میں کبھی دوسروں کے کہنے پر نہیں چلا میں صرف اپنی محنت پر رشواز کرتا ہوں جس کے سہارے میں آج تک یہاں پر پہنچ پایا ہوں اینٹن اب بھی ہوش ہو جاتا ہے وینسنٹ اسے بچا کر پانی سے باہر لے آتا ہے کیونکہ اب اینٹن ہار چکا ہے اسی لئے وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا اور اب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب وینسنٹ ٹائٹن گرہ پر چلا جائے گا وہ ایرینی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں وہ ایرینی کو اپنا بال توڑ کر دیکھتا ہے جس سے اسے وینسنٹ کی اصلیت کا پتا چل جائے گا پر ایرینی اس بال کو فیک دیتی ہے کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کی وینسنٹ کون ہے اس کے بعد وینسنٹ جیرومی سے ملنے جاتا ہے جس کی آئی ڈی سے وہ ابھی تک گٹا کا کمپنی میں کام کر رہا تھا یہ دونوں اب بہت اچھے دوست ہیں جنہوں میں وینسنٹ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے اپنے بہت سارے بلڈ اور یورین سیمپل رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے اب میں بھی ایک لمبی چھٹی پر جا رہا ہوں وہ وینسنٹ کو ایک لیٹر دیتا اور کہتا ہے کہ جب تم اپنے سپیس شپ میں بیٹھو گے تب اس لیٹر کو کھول کر ضرور پڑنا اس کے بعد وینسنٹ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے سپیس شپ کے لئے آگے بڑھنا ہے پر اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ابھی آخری ٹیسٹ بھی ہونا ہے جو کی جینیٹک ٹیسٹ ہے وینسنٹ کو اس بارے میں نہیں پتا تھا اسی لیے وہ جیرومی کے کسی بھی سیمپل کو اپنے ساتھ نہیں لائے ہوتا اور جب ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ وینسنٹ نہیں بلکہ جیرومی ہے وینسنٹ بھی اس پاس سے ڈراؤا ہوتا ہے پر تب ہی ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ مجھے شروع سے پتا تھا کہ تم اصلی جیرومی نہیں ہو بلکہ تم کسی اور کی آئی ڈی پر یہاں پر رہ رہے ہو میرا بیٹا تمہارا بہت بڑا فین ہے وہ ہمیشہ تمہیں فالو کرتا وہ تمہاری طرح بننا چاہتا ہے حالانکہ وہ فرس کلاس ہیومن ہے لیکن پھر بھی وہ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پایا جس ٹیسٹ کو تم نے پاس کیا لیکن مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ اسی طرح سے یہاں پر کام کرے گا جس طرح سے تم کر رہے ہو اس کے بعد ڈاکٹر اس کے ان ویلیڈ ٹیسٹ کو ویلیڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اب ونسنٹ اپنے سپیش شپ تک پہنچ جاتا ہے اور جب سپیش شپ لانچ ہوتا ہے تو وہ اس لیٹر کو کھولتا ہے جو جیرومی نے اسے دیا تھا جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جیرومی اب اس دنیا میں نہیں رہا دراصل جیرومی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا اسی لئے اس نے اپنی جان لے لی ہوتی ہے وہیں ونسنٹ تارو کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اس دنیا نے مجھے اپنا حصہ نہیں سمجھا لیکن پھر بھی اس دنیا کو چھوڑتے وے مجھے دکھ ہو رہا ہے ویجیان کہتا ہے کہ ہمارے شریر کا ہر ایک ایٹم سٹار کا حصہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ رہا بلکہ شاید میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر ایشور کے اوپر ہمیشہ وشواس رکھنا چاہیے سائنس بھلے کتنی ترقی کیوں نہ کر لے وہ کتنے بڑے سوپر کمپیوٹر کیوں نہ بنا لے لیکن ایشور نے جو ہمارا دماغ جو کی سوپر کمپیوٹر کو بنانے والا ہے جو سوپر کمپیوٹر سے بھی تیز ہے اس پر ہمیشہ وشواس رکھنا چاہیے اگر آپ چاہیں تو اپنے دماغ سے اور اپنی محنت سے اس دنیا میں کسی بھی مقام تک پہنچ سکتے ہیں کسی کی بھی جینیٹک میں فیر بدل کر کے اس سے بدلہ جا سکتا ہے لیکن جو انسان کی محنت ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہے جو آپ کو زندگی کی کسی بھی بازی کو جتا سکتی ہے تو یہ تھی کہانی فلم گٹا کا کی یہ فلم ایئر نائنٹین نائنٹی سیون میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ ایٹ اس فلم کا بجٹ تھا تھرٹی سکس ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی تھرٹین ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی